ہم بہت زیادہ انٹرسٹنگ ٹپک پر بات کرنے والے ہیں بہت ہی انفارمیشن والی ویڈیو ہے اس کو پورا دیکھنا ہے آپ نے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ریفریجریٹر کے بارڈی کو کبھی زنگ نہ لگے تو آپ کو میں کچھ ٹپس بتاؤں گا کچھ ٹپس بتاؤں گا وہ آپ نے فالو کرنے ہیں خود آپ کر سکتے ہیں بہت ہی ایزی ہے ٹوٹل آپ کا اسی سو روپے گوز کیو پر خرچہ آ سکتا ہے لیکن انشاءاللہ آپ کی ریفریجریٹر کی بارڈی کو کبھی زن ایزی ہے آپ نے کسی بھی ہرڈوئر شاپ سے سیلیکون کی اتنی سی ایک چوڑی ٹیوب ملتی ہے وہ آپ نے پرچیز کرنی ہے تقریباً اسی سو روپے تک کی وہ ٹیوب آ جاتی ہے اس کے بعد آپ اپنے ریفریجریٹر کے پاس آ جائے ریفریجریٹر کے دونوں دروازوں کو آپ نے کولنا ہے اور آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ جو ہماری ریفریجریٹر کا اوپر والا خانہ ہوتا ہے فریزر والے کیبنٹ ہوتا ہے فریزر والے کیبنٹ اور نیچے جو ہمارے ریفریجریٹر کا خانہ ہوتا ہے نیچے والا اس کی بیچ میں ایک آپ کو ایک پٹی سی نظر آئے گی لوہی والی ایک پٹی لگی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور لوہی کی پٹی سے اوپر ہی جیسے مطلب اوپر والا خانہ سٹارٹ ہو رہا ہوتے تو وہاں پہ ایک پلاسٹک ہوتا ہے اب وہ پلاسٹک اور ساتھ میں وہ لوہی کی پٹی کی بیچ میں ایک لائن سی آ رہی ہوتی ہے جو کہ تقریباً خالی سی آپ کو نظر آئے گی مطلب توڑی سی اس میں گیپنگ ہوگی اب اس سلیکون کے آپ نے اس لائن کے اندر پراپر ف جانا ہے اپنی ریفریجریٹر کی بلکل بوٹم پہ بوٹم پہ جب آپ آئیں گے تو وہاں پہ آپ اور کریں گے جو آپ کی ریفریجریٹر کے نیچے والا خانہ ہوگا وہ سارا پلاسٹک کا بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور پلاسٹک جہاں پہ اینڈ میں ختم ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے اس کی بیس سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے مطلب لوہ پھر اس سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے پلاسٹک اور لوہی کی بیچ میں پھر اگین آپ کو اسی طرح کی ایک لائن دیکھنا کو ملے گی � تو آپ نے اس سلیکون کی فیلنگ اس میں بھی وہ جو لائن آپ کو دیکھ رہی ہے تو اس میں بھی آپ نے اس کی پروپر فیلنگ کر اب اس کے فائدہ کے بارے میں بات کر تو جو ہم نے اس کے اندر سلیکون لگا دی ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب پانی کا عمل دخل ہوگا یا کوئی پانی گرے گا اس میں یا کوئی برفغرمنٹ ہوگی تو اس کا کوئی نقصان ہمارے فریج کو اس لیے بھی نہیں ہوگا کیونکہ جو جگہ تھی جہاں پہ وہ پانی اندر جا رہا تھا اور فریج کی رست کا سبب بن رہا تھا تو وہ اس کے اندر جائے گا نہیں تو جس کی وجہ سے ہمارے فریج کی بارڈی جو ہوگی وہ پروٹیکٹڈ رہے گی اس کو زنگ لگنے کا خطرہ نہیں ہوگا بیسیکلی یہ جو ہمارے فریج کو زنگ لگ جاتا ہے اوپر سے اور نیچے سے وہ اس وجہ سے لگتا ہے تاکہ اس گیپنگ کے اندر جو ہے وہ پانی کا حیستہ حیستہ وہ دخول ہوتا ہے اور پانی وہاں پہ کڑا ہو جاتا ہے جب کڑا ہوتا ہے تو وہ ساتھ میں توڑا سا رست سٹارٹ ہو جاتے تو وہ پہلتا ہی جاتے جس سے ہمارا فریج پوری طرح گل جاتا ہے اب اس کا ایک احتیاط بھی سن لے کہ جب آپ اس کو سیلنٹ لگا دیتے ہیں تو آپ نے دس سے پندرہ منٹ اس کے دروازوں کو جو ہے بن نہیں کرنا اس کو کلہ ہی رکھنا ہے آپ نے تاکہ وہ جو ہم نے سیلنٹ اس میں لگائی ہوئے وہ پروپر جو ہے وہ سوک جائے تو چھوٹی سی ویڈیو ہے انشاءاللہ آپ اس کو اپلائے کر لے اپنا ریفرجلیٹر کے اوپر اور انشاءاللہ یہ آپ کا انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس سے ملدے ایک نیکس ویڈ